اوضو باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افی قلوبهم مرض امیر قاب ومیخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسوله بل اولائکہم الظالمون اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمہ کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرح میں نے خاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ضرور نہ کریں نہیں بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں یہ حیفہ کا مطلب ہے فیصلہ کرنے میں ایک جانب کو جھگ جانا انصاف نہ کرنا افی قلوبهم مرض امیر ازن یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مسترد کرنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک قلب کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو سمجھنے سے قاسر ہیں ام ایک تابو دوسری صورتی ہو سکتی ہے کہ انہیں اس بات میں شک ہے کہ رسول برحق ہیں یا جو فیصلہ رسول صادق فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے ام یخافون ان یحیف تیسری صورتی ہو سکتی ہے کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول درست فیصلہ نہ کریں اور اپنے فیصلے میں نائنصافی کریں بل اولائی کا ہم غالمون مسکرہ اسباب میں سے کوئی ایک بات بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قاضی بنانے کے لئے کوکاوٹ نہیں بنتی اور نہ بنی پہلی بات دلوں میں بیماری کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کے ممکن نہیں ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے دلوں میں بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری انکار کا سبب نہیں ہے کیونکہ قلبی بیماری اگر سبب ہوتی تو وہ کسی صورت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ دیں حالکہ ایسا نہیں ہے اپنے مفاد یا نقصان نہ ہونے کی صورت میں یہ تسلیم کرتے ہیں دوسری بات انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک و شباہ ہو ایسا بھی نہیں ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قانیہ جانتے ہیں تیسے بعد وہ یہ خوف رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے میں نائنصافی کریں گے ماذا اللہ ایسا بھی نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور عدوانصاف ان کے سامنے ہے یہ ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو مستقل کرنے کا سبب نہیں ہے بل اولائکہم وعالمون واحد صبر یہ ہے کہ وہ دوسروں کا حق مارنا چاہتے ہیں دوسروں کا مار ظلم اسے کھانا چاہتے ہیں یہ خود نائنصافی کرنا چاہتے ہیں انہیں علم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نائنصافی نہیں کریں گے اس لئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی طرف رجول کرنا نہیں چاہتے ہیں بعض مفسرین اس آیت کی اس طرح تفسیح کرتے ہیں کیا یہ لوگ قلب کی بیماری یا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شک و شباہ یا فیصلے میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائنصافی کے خوف کی وجود میں سے کسی ایک وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں استفہام انکاری ہے ان میں سے کسی ایک وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں ان میں یہ تمام وجوہ موجود ہے قلب کی بیماری بھی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شباہ بھی رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جانب داری اور نائنصافی پر محمول بھی کرتے ہیں طالب علم اور ملائکہ کے سلسلے میں ارضی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طالب علم کے لئے فرشتے پر بچھاتے ہیں اس بات کی خوشی میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے مزید فرمایا ہے کہ یقین ملائکہ طالب علم کے لئے اس سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ وہ ان پر قدم رکھے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں حتی کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس علم کے محبت میں جسے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اللہ ہم کو علم کی دولت سے مالا مال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ